نہم رہو ونسلی علی رسول کریم عمباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسبحنا و اسبال ملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ العشری قلہ لہو الملک والہو الحمد وہو ولا کل شئی قدیر ربی اسعالو کا خیر ماں فی حازل یومی و خیر ماں بازہو وعوذ بکا من شر ماں فی حازل یومی وعوذ بکا من شر ماں فی حازل یومی و شر ماں بازہو و ربی عوذ بکا من القسالی و سوء القبیر ربی عوذ بکا من عذابی فی النار و عذابی فی الکبر میرے تمام بیور حضرات چہنے والے دوست احباب سب کی خدمت میں میرا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ہندو دوستوں اور دیگر تمام مذہب کے لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ بھی آپ کے پاس پہنچ گیا چاندی کے اوپر اور اب ہمارا تھرڈ سیگمنٹ آج چاندی کے اوپر ہے لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے نسکہ جات پر اگر ہم علم القیمیہ کے اوپر اس کا علم اپنے دوستوں کو نہیں پنچائیں گے تو نہ صرف یہ دوستوں کے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ اس علم کا بھی ہم ادا نہیں کر پائیں گے قیمیہ کیا ہے قیمیہ کی تعریف قیمیہ کے جو لگوی مینے ہیں اصل میں مکرو ہیلا کے ہیں لیکن اس طلاحن قیمیہ اسلام کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اسفل داتوں کی ان کے قلب مہیت کر کے ان کو سونا چاندی کے مرتبہ تک پنچا دیا جائے مشہور مورق البرونی جو سن دس سو سترہ سے دس سو سنتیس تک ہندوستان میں رہا قیمیہ کو جادو کی ایک قسم بتاتا ہے چنانچہ قیمیہ الہند اردو ترجمہ میں لکھتا ہے کہ اگرچہ قیمیہ کو جادو نہیں کہا جا سکتا لیکن وہ ایک جادو ہی کی ایک قسم ہے اگر کوئی شخص کسی کو روٹی کے ایک ٹکڑے کو چاندی کا ٹکڑا دکھلا دے تو یہ جادو کے سوا اور کچھ نہیں کہا جائے گا حالانکہ روٹی کو چاندی دکھانے اور چاندی کو سونا دکھانے میں عادت کے سوا اور کوئی فرق نہیں البرونی نے یہ بھی لکھا ہے اس قیمیہ کے فن کو جاننے والے اسے چھپانے کا بڑا احتمام رکھتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ان سے کھل کر بات نہیں کرتے اس لیے کہ ہم کو اس کے مطلق ہندووں کے طریقے اور اس عمر کا علم کہ وہ اس میں مادینی ہوانی اور نباتاتی میں سے کس چیز کو اصل قرار دیتے ہیں خود ہندووں سے ہی ملوم نہیں ہو سکا لیکن ہم نجار بنانا راک کرنا گلانا اور طلق کو جس کو ان کی زبان سن سکرت میں طالق کہتے ہیں موم کرنا یعنی موم کی معنی نرم کرنا سنتے تھے اور سمجھا تھا کہ یہ لوگ مادینی طریقے کی طرف مائل ہیں کیمیا کے مطلق البنونی کا جو نظریہ ہے اس کو میں آگے اس ویڈیو کینٹ میں پیش کروں گا اس سے پہلے میں ساتھیوں کیوں بوریت نہ ہوں کیونکہ سائبے علم لوگ علم دینا چاہتے ہیں لیکن شارٹ کٹ کرنے والے جنہوں نے کیمیا میں کامیات کبھی نہیں ہونا ان کو شارٹ کٹ نسکوں سے گھرد ہوتی ہے اور وہ نسکے لیتے ہیں لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے ہمیشہ نکامی کا ہی مو دیکھتے ہیں بات چلنے ہی تھی کہ جب ہم کسی چیز کو بھی اثر پروف کرنے کی بات کرتے ہیں تو ورکیہ کا نام صفحے اول میں اس کے لیے آتا ہے ورکیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دات بنایا ہے کہ جو اصل سمجھا جائے تو سونے کا نحمل بدل ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو سونے کی رنگت دیکھ کر آپ لوگوں پر اور ہم لوگوں پر جو کیمیابی طور پر سونا چاہدی بناتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے راز کو اشکار کیا دیکھیں نا دماغ اخروٹ کا تعلق دماغ سے ہے کاجو کا تعلق کڈنی سے ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی شکل کے حساب سے ڈزائن کیا تاکہ اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے اللہ کی ریایہ اس کے مطلق اپنے علم کو پختہ کر سکے اور اس سے پیدا اٹھا سکے دس گرام ہرتال وڑ کیا کہ ڈلی کو دس گرام پارا اور دس گرام جست کو چل بند کر کے ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا تقریباً دس سے بیس ایمیل آپ کے پاس ہائیڈرو فلورک ایسرڈ ہونا چاہے اس کو کھل کریں یہ ایک پیسٹ ماں لیپ بنجے گا اس ہرتال کو اگر زیادہ آپ ہائیڈرو فلورک ڈالیں گے زیادہ رگڑیں گے یہ تیل بنجے گا اور پھر کسی کام نہیں آئے گا ہائیڈرو فلورک ایسرڈ سے اس کو پیسٹ بنا لیں اپنے ہاتھوں کی مکمل کیا کریں کیونکہ ہائیڈرو فلورک کے اندر یہ خامی ہے کہ اگر جسم کے کسی سے کو لنگ جو تو اس کو کارڈنا پڑتا ہے اس ہائیڈرو فلورک ایسرڈ سے جو پیسٹ بنا ہوا ہے اس کو آپ کے ہاتھ میں بھی لفظوں ایک موٹی شاپر کے اندر اس کو کسی ایکسرے سے کٹھا کر کے اس کا پیڑا سا بنا لیں چھوٹا سا اور اب اس پیڑے کے اندر آپ ہرتال ورکیا دو تولہ کی ڈلی یا ایک تولہ کی ڈلی جو بھی آپ رکھنا چاہے میں تو دس گرام ہی رکھتا ہوں زیادہ نہیں رکھتا ہوں کیونکہ دس گرام کی یہ ریشو بتا رہو اس کے اندر رکھ کے دبا کے اس پیڑے کے اندر اس ہرتال کو جو ہے وہ لیپ کی طرح اس کے اوپر وہ چر جائے گی موٹی موٹی ہرتال اس کو رکھنے کچھ دیر کے لیے یہ خوشک ہو جائے اب آپ بیس گرام گندک کو اچھی طرح رگڑائی کریں مثلے پورڈر ہو جائے تو اس میں شہد چھوٹی مکی کا کترہ کترہ ڈال کے اس کا لیپ بنا لیں اور اسی ہرتال ورکیا کے اوپر اس لیپ کو چڑا دیں اس کے بعد آپ نشادر کو کسی طریقے سے بھی بڑی پورڈر کر لیں اور جیسے بوندی کے لڈو ہوتے ہیں لڈو کے چاروں طرف بوندی لگا دی جاتی ہے اس کو لڈو کے اس جو لڈو بن چکا ہے ہرتال بڈر کیا گا اس کے اوپر چاروں طرف آپ اس کو چڑھا دیں چاروں طرف یہ چڑھے اب تیس گرام میلا تیس گرام کلمی شورا اور تیس گرام سوہا گا کچھا ہی لے کر اس کی اچھی طرح رگڑائی کر لیں یہ پریسٹرما بن جے گا دو مٹی کے کجیا میں فٹ کجیا میں یہ اوپر نیچے دے کر اس گندک شہد اور فلورک ایسر والی پارے جست کی گرہ جس میں آپ نے دس گرام پارا اور دس گرام جست کو چھل بند کرنا ہے پہلے اس کی اندر آپ نے یہ ہائیڈرو فلورک ایسر سے کترہ کترہ ہرتال کے رگڑائی کریں گے یہ پیسٹ بنے گا اس کو آپ نے پھر ورکیا پہ ڈپ سڑایا اور ورکیاوں کو اوپر گندک چلائی اور گندک کے اوپر آپ نے نشادر کا دورہ دور کے اب آپ یہ جو نیلا توتا کلمی شورا اور سوہا گا تیس تیس گرام ہے اس کے درمیان رکھ کر دو دیوں میں اچھی طرح بند کر کر گلے اکمت کر کے دو کلو کی اوپر سے آگ دیں گے یہ ہرتال اور پارا آپ کو جست کے اوپر کشتہ پارا اور یہ جو جست تہائیہ آپ کو ہرتال کے اوپر چپکا ہوا ملے گا اس چاندی کو آپ مصفہ کر کے بلکل ان چینوں کے ساتھ اس کو رگڑائی کر لیں اور اب چاندی کے اوپر اس کو ترہ کریں آپ کی ایک سے تین گرام لگے گا چاندی مکمل ایسٹ پروف ہو جائے گی مگر رنگین نہیں ہوگی رنگین کا دوسقہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں میرے کبھی بھی میری اقادت آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ ساتھیوں کو سرخ بطی کے پیچھے نہیں لگایا ٹرک کی کہ یہ ایک نسکہ دے دیا باقی اپنے دماغ سے کام کریں برنگ ڈونڈے نا نو من تیلو نا نادا نا جے لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیو اور بائی پارس بائی پارس یہ چیزیں آپ تک پہنچی رہیں اس کا رنگ جو ہے نیلا توتیا دو سو چالیس گرام لے کر دو سو چالی گرام سوڈیوم میٹا بائی سلفیڈ ڈائی تین سور پے کلو پاکسن میں ملتا ہے سو دونوں کو لہیدہ لہیدہ آدھے آدھے پونٹ پونٹ لیٹر پانی میں مکس کر دیں اب بڑا بیکر لیں نیلے والے پانی میں آئے سوری میٹا بائی سلفیڈ والا پانی ملا دیں اس کا مقتر لے کر دونوں کے اور اس کو بیکر پر ایک جن طرح آگ پر رکھیں پہلے یہ محلول جب آگ پر گرم ہوگا سیاہ رنگ کا ہوگا پھر یہ سنہری مائل ہو آپ کا یہ گرین رنگ کا سلوشن بن جے گا جب اس گرین رنگ سلوشن کو آپ گرم کریں گے پہلے کچھ کالا ہوگا اس کے بعد سرکھ رنگ کا سلوشن بن جے گا اوپر سونے کی طرح پٹھوٹ ٹارے گا اس کو اتار کے نیچے رکھ دیں جب یہ پانی آپ کا مکمل مقتر ہو جائے اب اس پانی کو نتال لیں نیچے آپ کو تانگا تامبہ جو ہے سرکھ رنگ کا ملے گا اس کو دھوکا رچھی طرح سکالیں اس کو چاندی پر ترہ کریں چاندی چوبیس کررٹ کا رنگ دے گی آپ کو انشاءاللہ اللہ اگر ذرا بھی زیادہ آگ دے دی یہ زیادہ پک گیا تو پھر یہ سند ہو جائے گا تامبہ یہ آپ کا کام نہیں کریں کرشنہ چاندی جو ہو جاتی ہے اس سے پارے کے گرہ کو پارے کی گرہ کرنا پارہ اور نکرہ کی جو کرشنہ گرہ کالی بن جاتی ہے روگ نے کجد یعنی تلوں کے تیل پانی تولہ میں پکانے سے مٹی کے برطے میں نرم آگ پر اس کو پکانا ہوتا ہے تیز آگ پر یہ مفرور یعنی اٹ جاتا ہے کم سے کم تین گھنٹہ نرم آگ پر پارہ کی گرہ کو پکائیں یہ پارہ گرہ ہو جاتا ہے اس کو اتار کر کپڑے سے چھان لیں جو مسکا نہ ہوگا وہ نکل جائے گا جو کچھا ہوگا جو کپڑے میں رہے جو اس کی گرہ بنا لے جو چاندی کرشنہ ہو جائے اس کے ساتھ پارے کی گرہ بہت بہتر بنتی ہے ہم لانے کمری یعنی چاندی کا ایک اکسیری دن اس کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ڈاک کا ایک ڈنڈا جو کم کم آدھا گرہ لمبا ہو اس کو لے کر اس کے درمیان میں نصف تک سراغ کریں ایک چھٹانگ نکھ چکنی کا نگدہ بنا کر آدھا نیچے بچا کر اوپر ایک تولہ پارہ ایک تولہ کری کی گرہ بنا کر رکھ دیں اور باقی نکھ چکنی کا نگدہ لڑا کر اس کے اندر سراغ کو ابرادہ اسی سے بند کر کر گلے اکمت مضبوط کر خوب اچھی طرح سکوا کر ڈنڈے کا مٹی والا حصہ اوپر کر دیں ڈنڈے کو زمین پر رکھ دیں اور اس کے آس پاس آپ دونوں طرف اپلے لگا دیں درمیانی حصہ خالی رہی اور دونوں سراغ کو آگ لگا دیں لٹا کر یہ درمیان سے جلنے نہ پائے درکتے رہے جب تھنڈ دونوں طرف سے جل جائے جہاں آپ نے مٹیویر لگا ہے وہ حصہ آپ کا رہے اس کو نکالے گئے تو چمک دار گرہ آپ کو ملے گی اس گرہ کو چرک دیں چاندی کی ملائیں اس کے ساتھ برابر وزن تو یہ پارے کی چاندی کی مکمل چمک دار گرہ آپ کے پاس ہے آگے اس کو شمکی طرف لے جے جس طرح مرضی لے جے کمپیوٹر پاس جہاں پر ہم ساتھیوں کے لیے نسکا جات بیان کرتے ہیں چاندی پارے کے وہاں پر پرانے استاذہ حضرات کے لیے اکسیرات کے نسکے بھی ہمیں بیان کرنے چاہیے بہت ساری کارز مجھے آئی ہیں انشاءاللہ ان نسکا جات کو بھی میں آپ کے ساتھ بلکل شیئر کروں گا علم پر توجہ دی جائے تو اللہ کے حکم سے منزلوں کو پانے میں آپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی لیکن اگر آپ سرم نسکا جات پر اکتفا کریں دستکاری آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر منکر ہی نہیں ہے کہ آپ کامیابی کی منزلوں کو پہنچ سکے ہیں زہر حلدیہ حلدی کے کھیت میں زہر حلدیہ کی بھی ہوتی ہے حضرت نظام الدین علیاء اس نسکے سے شمس بلایا کرتے تھے وہ نسکا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں زہر حلدیہ ایک طولہ سمرفار ایک طولہ نیلہ ایک طولہ ہرتال ایک طولہ پہرہ ایک طولہ لیمون کے پانی کے ساتھ کھرل کر کے اس کی ٹکی بنائیں دو سر کی آگ دیں بند کر کے نکرہ طولہ پر اس کو آپ ڈالیں گے یہ مکمل رنگین تضابی کمپیوٹر پاس مشین مال ماں صاحب کے پاس انشاءاللہ مال ہوگا چاندی یا کسی بھی دات کو تضابی کرنے کے لیے رسکپور قائم بارہ گرام سنبل فارق قائم بارہ گرام نیم قائم بھی ہو تب بھی چلیں گے سوہاگا پچیت گرام شورا پچیت گرام دونوں کو لیدہ لیدہ کھل کر کے سوہاگا اور شورا کے درمیان رسکپور اور سنبل فارق کی ٹکیا جو بنائی ہوئی ہے اس کو رکھ کر دو سو اور کی آگنے چرک ہوردہ نکلے گا تضام چیزوں کو تضابی کرنے میں اکسیر کا درجہ رکھتا ہے چاندی کا ایک اکسیری رنگ آپ کی خدمت میں میں بیان کرتا ہوں دار چکنا تین ماہ شاہ راسکپور تین ماہ شاہ ارطال تین ماہ ایک طولہ رسکپور دار چکنا رسکپور نیم قائم لے لیں اس کو آپس میں کھل کر کے کوب میں رکھ کے دو سر کی آگ دے دیں تینوں چیزوں کو چاندی کے ساتھ اور نکال کر اس کو مکری کے پتے سے کھل کریں نیلا پارا کی گولی پر اس کو لیپ کریں جو بھی آپ کے پاس حاصل ہو آدھا پاؤں گدنتی میں رکھ کر دو سر کی آگ دے دیں اور پھر دو سر کی آگ دے کر نکال کر اس کو رگھنے اور چاندی پر ترے کریں چاندی آپ کی رنگین تدابی ہوگی نشاء اللہ تعالیٰ اور یہ رنگ آپ کا تدابی رنگ ہے یہ تدابی بھی ہے اور نشادری بھی ہے کسی رنگ سے نہیں کرتا ہے علمالکیمیا میں تمام چیزوں کی جہاں پر اہمیت ہے وہاں پر علم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ چیزوں کے بارے میں علم رکھنا اگر آپ کو علمی نہیں ہے خالی نشکا جاتا آپ کے پاس ہے تو ہر مرحلے پر آپ دوسروں کے مطاع جائیں تو جب آپ دوسروں کے مطاع جائیں تو اپنے آپ کو کامیاب مت سمجھیں پائنٹولہ کفور پائنٹولہ پوٹیشن پر میکنٹ کو بہت اچھی طرح مکس کر کے اب تولہ ہر تالیس میں ملائیں سوا پاؤ کی آگ دیں اس طرح سولہ مرتبہ سولہ تولے ہر تالیس کے اندر آپ اس طرح آپ دے کر کھپا دیں یہ ہر تال کی داب ہے اس داب میں چاندی پارا کی گرہ رکھیں پک جائے گی مکمل اور آپ کو مزے کرنے موقع لیں یہ داب زندگی بار آپ کی کام کرے گی ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے البرونی کیمیا کی طریب میں البرونی مشہور مورخ سن دس سو سترہ سے دس سو تیس تک اندوستان میں جو رہا اس کے خیالات پیش کرتے ہوئے آپ کو کہا تھا کہ اس کے انڈ میں ہم آپ کو اس کی بات بتائیں گے البرونی نے اپنے طور پر کیمیا کو ایک خبت لکھا ہے اس نے کتاب الہند کے ترجمے میں وہ کیمیا کے بارے میں یوں لکھتا ہے کہ کیمیا کا خبت صرف ہندووں کا ساتھ مخصوص نہیں کوئی قوم اس سے خالی نہیں صرف بعض قوم اس کے شوق دوسری سے زیادہ رکھتا ہے اس سے کسی قوم کی اکل دانش یا دانائی جہالت پر استدال نہیں کہا جا سکتا ہم بہت سے اکل مندوں کو اس میں مونک اور بہت سے جہلوں کو اس پر اور ان اکل مندوں پر ہستے ہوئے دیکھا ہے اگرچہ یہ اکل مند اس میں اپنی کابلیت کو غلط بیجا استعمال کر رہے ہیں تہم اس وجہ سے کہ کیمیا میں مشغول ہیں حجود و مضمت کے لائق نہیں ہے اس کی طرف سے ان کے مائل ہونے کے باعث مال حاصل کرنے اور تنگ حالی سے بچنے کی انتہائی درجے کی حرص شامل ہے سامین انشاءاللہ طلع کیمیا کس زبان کا لفظ ہے اس کی ابتداء کب کیسے ہوئی اللہ زندگی رکھیں انشاءاللہ اس کے مطلق بھی میں آپ کو مستقبل میں گائی دیتا ہوں وما اللہ 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 مبین چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اس کو لائک کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں